دیکھئے جس طرح سے آئے روز فارشٹ بلاغ تھکرائی کیشوان کے جنگلوں کا ڈیمیج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس پر کوئی بھی روک نہیں ہے اور جس طرح سے میں نے پچھلے ایک ہفتے سے فارشٹ کے کچھ آفیسران کو مطلعہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ امانداری سے سر انجام دیں لیکن فارشٹ ڈپائٹمنٹ کے آفیسروں کو ٹاسے مس نہیں ہے کیونکہ جو فارشٹ بلاغ تھکرائی کیشوان جو ہے یہ فارشڈویجن ڈوڈا کے اندر پڑتا ہے لیکن اس سلسلے میں جس طرح سے ہم نے کافی ساری محنت کی ہے اور وہ محنت جو ہے رنگ لائی ہے رات کو چار سے پانچ بجے کے آس پاس میں جس طرح سے ایک گاری جے کے اے چودہ اکہات سی پی بندارکوٹ یعنی چکپوشٹ بندارکوٹ میں سیز کی گئی ہے یہ فارشڈویجن مڑوہ ڈیوپو مڑوہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کریڈٹ جو جاتا ہے اس میں یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ سی پی بندارکوٹ یعنی بندارکوٹ چکپوشٹ پہ جو ارشاد احمد گارڈ پوشٹڈ ہے اس کو جاتا ہے کیونکہ اس نے کافی ساری محنت کی ہے اور اس نے جو یہ گاری سیز کی ہے اس کے ساتھ اس کا بیو اور اسی وقت اس نے اپنے ڈیوپو کو جو متعلق کیا ہے ڈیوپو مڑوہ وہاں پہ خود آ پڑا ہے اور جو گاری سیز گئی ہے وہ اس وقت فارش ڈیویجن مڑوہ کشتوار میں پونچی ہے اور وہاں پہ سیز ہے آفز کے اندر میں لیکن میں فارش ڈیوپٹمنٹ کے ہائی اتھارٹی اعلیٰ حکام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ارشاد احمد شاہ جو فارش ڈیوپوٹ ہے اس کو ملنا چاہے اور یہ بھی میں ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیوپو مڑوہ جیسے باقی ڈیوپوز بھی کام کریں کیونکہ ہم نے یہاں جو ٹھک رہی کیشون کی جنگلوں کی رپورٹ اس لئے ایک ہفتے سے ڈیوپو مڑوہ رینج اپی سے ٹھک رہی یہاں کے سٹاب کو دی گئی تھی لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں رات کو جو گاڑی پگڑی گئی ہے جس گاڑی میں کم سے کام سو کے آس پاس دیودار و دیگر مکس نقص سیز کیے گئے ہیں لیکن اس کے لئے میں ڈیوپو مڑوہ کو اپریسیٹ کرتا ہوں اور اس جیسے باقی ڈیوپوز بھی کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شوان ٹھک رہی کے جنگلوں میں مزید پروٹکشن فورس اور مزید جو فارشٹ کا انکواری عملہ ہے وہ بھیجا جائے تاکہ کنسرویٹر اور چیف کنسرویٹر فارشٹ جمعوں کو یہ قجر ہو جائے کہ کیشوان وال ٹھک رہی کے جنگلوں کی جو حالات ہے وہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو زمیندار لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں پہ جو غریب لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو پانچ یا دس نگ اپنے ذاتی طور گھر میں ریزیڈنٹل دو دو کمرے بنانے کے لئے دیئے نہیں جاتے ہیں سنکشن سے ان کی جو ہیں فارمس ان کے جو ہیں وہ آبزو کے اندر پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ البدہ جو یہاں کا بزنس ہے وہ دن بہ دن رات دن جاری ہے یہاں پہ کٹرس جو ہے جاری ہیں جنگلوں کی جو بہتاشہ نقصان ہے وہ کیا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں کا جو فارشٹ ملا ہے ان کو فوری طور سسپنٹ کیا جانا چاہے ان کو فوری طور دفتروں میں اٹیج کیا جانا چاہے اور یہ پینلٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ان کو پڑھنی چاہے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم گورنمنٹ کی تنخواہ بھی لیتے ہیں اور جنگلوں کا نقصان بھی کرواتے ہیں لاشت پہ میں پی سی سی اب یعنی جو ہمارا پرنسپل چیپ آب کنسرورٹر فارشٹ جینڈ کے اور سی سی اب جمو اور کنسرورٹر جو ہمارے چناب چناب ویلی کا ہے یا دیگر جتنے بھی ہمارے ڈیپوز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے ٹائم میں اپنے اپنے ڈیویجنوں کی اپنے اپنے رینجوں کی اپنے اپنے بلاکس کی جو حالات ہیں وہ صدار ہیں کیونکہ یہ پراپٹی جو ہے یہ قوم کی پراپٹی ہے یہ گورنمنٹ کی پراپٹی ہے اس میں جو جو بھی فارشٹ کا آفیسر یا عملہ ملاوس پایا جائے گا ان کے خلاف سخت سے ساکت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہے اور میں چاہوں گا اس میں ویجلن سے بھی اپنا جو کردار ہے وہ ضرور اپنے میں چاہوں گا پولیس بھی اس میں اپنا کردار جو ہے وہ اپنے اور فارشٹ پروٹیشن فورس بھی اپنا کام کرے اور ساتھ میں جو فارشٹ دیپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام ہے ان کو دن با دن خود بھی جنگلوں کا دورہ کرنا چاہے شکریہ